اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تو یہ میں پہلے ویڈیو ڈالی تھی ایک پاکستان سے دبائی تک تو ابھی یہ دبائی میں ہی ہے ہمارا نو گھنٹے کا سٹیت تھا ادھر تو یہیں پہ ہم ادھر ذرا گھونگا رہے ہیں ہم نے کہا آپ کو بھی ذرا انجوائے کرائیں دکھائیں دبائی کا اندر سے کیسا نظر آتا ہے تو یہ ابھی ہم آئے تھے ہمار آگیا کے جاہ رہا ہے تو میں پیچھے پیچھے شکر الحمدللہ ماشاءاللہ میرے بیٹے کو اللہ تعالی زندگی تاں درستی دے تو اس پلین سے ہم اترے تھے یہ باہر کا موسم دیکھیں ابھی کتنا ہے نیچے یہ سارا سمان ادھر ادھر وہ رکھ رہے ہیں اتار رہے ہیں یہ نیچے گاڑیاں وہ ہی ہیں تو اب یہیں پہ ہم سٹیک کریں گے اور ادھر سارا آپ کو بھی دکھائیں گے ابھی انجوائے کیجئے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ابھی یہاں پہ پہلے چیکنگ ہوتی ہے وہ آن جائیں گے تو چیک اپ کرا کے ادھر ادھر جو بھی ان کا اپنا کوئی ہوتے ہیں پر اسی جر مکمل کریں گے وہ اپنا تو پھر ہم پونے آٹھ بجے ہم پہنچے تھے ادھر دبائی میں یہاں سے ابھی دیکھتے ہیں نا ٹائم کے دوبارہ فلیکٹ کتنے بجے کی ہے تو پھر جا کے اپنا گیٹ نمبر چیک کرتے ہیں کتنے گیٹ پہ ہم نے دوبارہ جانا ہے تو ابھی پھر ذرا گھوم لیتے ہیں تھوڑا ادھر ادھر پھر تھوڑا رام کریں گے نو گھنٹے کافی لمبا سٹے ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لاغ رہا ہے بہت ہی اچھا ہے تو تھوڑا شاپنگ کریں گے کچھ چیز چاہیے وہ دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑا ریسٹ کر لیں گے کر کے تو آپ کو بھی سارا دکھاتے ہیں یہاں سے کیسا لگتا ہے بہت نیٹ ماشاءاللہ بہت صاف ستری جگہ ہے ہر چیز اچھی اچھی شاپ بنی ہے تو دل چاہتا ہے کہ یہاں دیکھتے دیکھتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلنا ویسے تو نو گھنٹے کافی لمبا لگتا تو ابھی بس ایسے ہی تھوڑا گھوم پھر رہے ہیں ماشاءاللہ تو بہت اچھا لاغ رہا ہے یہ ایک انڈین شاپ ہے یہاں سے میں دیکھ رہی تھی کتنی اچھی ان کی دیوالی ہے آج ان کو بہت بہت دیوالی کی مبارک ہو تو یہ سارا سامان ہے دیوالی کے ان کے کو دیئے جلاتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں بس ہر کسی کا ایک اپنا تباہر ہے اللہ تعالیٰ ہر کے لئے اچھا اچھا ٹائم لے کے آئے اور ان کو بھی ہیپی دیوالی بہت بہت ٹائم لا ہے ہاتھا เธہا کے لئے موسیقی 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 ساتھ سو دبائی کی کافی رہنگے ہیں بناتے ہیں یہ بھی یادگار لمحے ہوتے ہیں کب دوبارہ آنا کب پھر ادھر دیکھنا بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں دبائی کی یہ دبائی ائرپورٹ تو یہاں پہ کافی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں بہت اچھی اچھی چیزیں میک اپ کا سوان بہت اچھا مل جاتا ہے لیکن اتنی خاص ضرورت نہیں ابھی تو دیکھ ہی رہے ہیں کیسی ہیں گولڈ بہت اچھا مل جاتا ہے اچھے پرائز میں یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے کہ ان کے پرائز کی نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ ڈالر میں ہے اس طرح ان کو بتائیں تو یہاں بھی ہے ہیپی دیوالی بہت ساری دیوالی کی رونکے لگی ہوئی ہیں انہوں نے بہت اپنی اچھی چیزیں لگائی ہیں کیونکہ یہ پرائز اپنے ہی صاحب سے لکھتے ہیں ہمیں پھر بار بار پوچھنا پڑتا ہے ڈالر کتنے ہیں یورو کتنے بنتے ہیں یہ صحیح ساتھ ساتھ لکھنا چاہیے پھر صحیح پتا چلتا ہے کسی جگہ تو لکھا ہوتا ہے کسی جگہ نہیں تو یہاں پھر کھانے کی چیزیں ہیں ریسٹورنٹ بہت اچھا بنا ہوگا ہے ساری آہستہ آہستہ گھومتے پھر رہے ہیں ماں بیٹا پردیسیوں کا کیا ہے بس ایسے ہی ہے تھوڑے دن ادھر رہے ہیں پاکستان پاکستان کی یادیں لے کے ادھر آگئے ہیں ادھر کی لے کے ادھر چلے جاتے ہیں بس ایسے گھومتے گھومتے ٹائم گزر گیا پتہ یہی نہیں چلا کچھ سٹریس اتنا تھا پریشانی تھی بہن کی ڈیتھ ہو گئی اس وجہ سے بس بہت زیادہ دکھی ہو کے واپس آئے تو بس زندگی ہے نا گزارنا ہے یہ زندگی دکھ و مسیبتوں کا نام ہے اس میں کبھی خوشی آتی ہے کبھی غام آتے ہیں لیکن پردیسیوں کی زندگی بہت عام لوگوں سے مختلف ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے وطن سے آتے ہیں ادھر کی بہت یادیں لے کے دکھ لے کے آتے ہیں جب ادھر سے جاتے ہیں بہت عمیدیں لے کے جاتے ہیں کہ وہاں ہم جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن کچھ چیزیں ممکن ہوتی ہیں کچھ نہیں ہو پاتی تو خیر مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خیر و حفیت میں رکھیں اور میری بہن کے لئے دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے تو ادھر کی اتنی اچھی اچھی رنگینی ہیں پھر بھی وہاں پہ دکھ تو یاد آئی جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ بھی انجوائے کریں یہ بہت اچھے اچھے سین ہے یہاں پہ باہر کا اتنا پیارا منظر ہے کہ دل چاہتا ہے کہ انسان دیکھتا ہی رہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ہم لیفٹ میں ہیں تو ابھی اوپر والی منظر پہ جا کے پھر اتریں گے تو یہاں سے ہم نکل کے تو آگے جائیں گے پھر ایک ٹرین میں تو اس کے آگے پھر ہمارا گیٹ ہے جہاں پہ ہم نے انتظار کرنا ہے اور آگے انشاءاللہ اللہ خیار کرے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کرم و فضل سے انشاءاللہ پھر آگے کا سفر کریں گے جرمیننگ کی طرف روانہ ہوں گے اپنے گھر میں کتنے پیارے یہ درخت لاغ رہے ہیں بہت اچھے اچھے سین ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی اچھے اچھے چیزیں بنائی ہیں یہ خجور کے درخت جاں بھی دیکھتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں تو یہ باہر کا سین ہے ائرپورٹ کا آگئے ہیں ہم جی اندر اللہ خرے آکے جہاز میں ہم بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ ٹائم ہو گیا تھا تو ابھی اللہ کی رحمت سے ہم جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پنچھائے جیسے جہاز اوپر جا رہا ہے نیچے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں تو بیٹھ کے ہیں ابھی ماشاءاللہ کھانا ملے گا تھوڑی دیر میں بھوک بھی بہت لگی ہے ظاہرہ نوگرنٹے ادھر ہم نے سٹیک کیا تھا تو پھر اتنی زیادہ کچھ چیزیں کھانے کو دل نہیں چاہا رہا تھا تو ابھی ہم کھانا کھائیں گے ماشاءاللہ تو پھر آرام سے تھوڑا سو جائیں گے سونے کے بعد تب تک لانے چاہا تو اپنا آ جائے گا ڈوزلڈو تو اتر کے گھر کی طرف روانہ ہوں گے جیسے جیسے جہاز اوپر کو جاتا ہے تو کان بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں بہت ہی کانوں میں ایسے ہوتا ہے یہ دیکھیں لائٹیں ابھی نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ ہوں اوپر جا رہے ہیں یہ بھی ایک علاقی سین ہوتا ہے کھڑکی کی طرف ہمیں جگہ نہیں ملی تھی درمیان میں بیٹھے ہیں تو میں نے یہ اپنا اس میں سے چھوٹے ٹی وی میں سے تھوڑا کیسے کیا تھا یہ کیسے لگتا ہے جیسے جیسے آگے چال رہا ہے جہاز وہ ساہرا سین نظر آتا ہے کوئی نہ کوئی اپنا بھی سامان اتارنے لگے تو ابھی نکل آئے ہیں ہم لزل لے اتر آئے ہیں ٹائم آ ہو گیا ہے ہمارا مکمل تو شکر الحمدللہ ابھی آگے نیچے جا کے اپنا اپنا سامان لیں لے کے تو پھر باہر ہمارے ایک بہت ہی قریبی میری دوست ہے ان کے ہسپنڈ ہمیں لینے آئیں ہوں گے تو ان کے ساتھ پھر گھر چلیں گے پسا نہیں کوئی بنا تو یہ ہیڈلزل لو فیرپورٹ کتنے نیٹ صاف جگہ بنی ہوتی ماشاءاللہ صاف بہت بی امیگریشن کے پاس جا کے ان کو چیک کرا کہ اپنا پاسپورٹ تو پھر آگے نکلتے ہیں سامان لیتے ہیں سامان لے کے چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ مل سکے بہت شکریہ جی کمنٹس کرنا نہیں بول لائک اور سبسکرائب ضرور کر دعاوں میں یاد رکھنا ابھی آپ انجوائے کریں کیونکہ ہمارا بھی یہاں سے کام سخت ہے تو ہم اپنا سامان لیں اور لے کے تو پھر آگے یہ بھی ایک سخت ہوتا ہر کسی کو فکر لگی ہوتی ہے تو ابھی ہم آگئے ہیں گھر آکے سامان رکھ دیا تو ما شاء اللہ اندر ہوتے شکر الحمدلللہ شکر الحمدلللہ کہ ہم اپنے گھر میں آگئے یہ بھی ایک دل ایسے ہوتا ہے آنے سے پہلے یہ سب تیاری کی تھی سامان سمون رکھا تھا ابھی یہ گھار آئے ہیں تو آکے بھی یہ سب پیکنگ دوبارہ کھولنی رکھنی ہے کتنی سارے کام ہوتے آنے کی تیاری جانے کی تیاری سمان تو رکھ سارا کرنا تو یہ سب پیکنگ کر کے بچیوں نے تو میرے ٹیچی بنا کے دیئے تھے تو بھی گھر آ گئے ہیں تو گھر آ کے بھی ان سب کو ہم نے پھر اپنے اپنی علماریوں میں سیٹ کرنا ہے مجھے دیجئے یہ سب کپڑے میرے بیٹی نے بنا کے سب مکمل کر دیئے اور بہوہوں نے سب نے ٹیچی بنا کے دیئے ہم سب کے لئے دیر ہندوائے اللہ حافظ